موسیقی 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 جاری کر دیا توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں پیچھ راف بانی پیٹی آئے برشا بیوی کا آٹھ ہر دن کا جسمانی ریمان منظور عدالت کا دونوں کو باچ جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے جج محمد عریوڑایش نے جسمانی ریمان منظور کیا ڈیپٹی ڈائریکٹر محسین حارون کی صدراہی نے نیپ ٹیم میں عدالت سے ریمان کی صدا کی تھی نیپ ٹیم نے توشہ خانہ ریفرنس میں گزرشتہ رات بانی پیٹی آئے اور برشا بیوی کی گرفتاری ڈالی تھی توشہ خانہ کیس میں بانی پیٹی آئے اور برشا بیوی شامل تفصیص ہو گئے نیپ تفصیصی ٹیم نے جریر میں دونوں منظور سے تفصیص کا آغاز پھر دیا لاہور پولس نے بانی پیٹی آئے کی دشتگردی کے مقدمے میں گرفتاری ڈالتی انویسٹگیشن پولس نے جنہ ہاؤس ہمرا کیس میں ڈالا جئر پہنچ کر بازدابتہ گرفتاری ڈالی بانی پیٹی آئے سے راست مقارف اتثانی کی دفاعات کے تحت تفصیص کی جائے گی پولس کی راول پنڈی کے عدالت سے بانی پیٹی آئے کو لہور منتقل کرنے کی صدا عدالت نے سیکیورٹی خلچات کے باعث بانی پیٹی آئے کو لہور منتقل کرنے کی صدا مصدد کر دی بانی پیٹی آئے کو خلق ویڈیو لنک کے ذریعے ای ٹی سی میں پیش کیا جائے گا لاہور پولس جنہ ہاؤس ہمرا کیس کی تفصیص کے لیے بانی پیٹی آئے کا جسمانے دیمان مانگے گی تابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے ٹرمپ پر شہ سے آٹھ گولیاں چلائی گئیں ایک ٹرمپ کے کان کو زخمی کرتے ہوئے گزر گئی دوسری گولی سر کے پاس سے گزری ٹرمپ کی جان بچ گئی واقعہ پنسلینیا کے شہر بٹر میں انتخاب جلسے کے دوران پیش آیا ٹرمپ پر گولی جانے والے شخص کو سگیرتی اہلکاروں نے حلا کر دیا ٹرمپ سے ریلی میں موجود ٹرمپ کا ایک حامل بھی مارا گیا دو فراد زخمی حالت تشویشنات حملے کے شبوں میں ایک شخص کے رفتار وندوق برامت کر دی گئی سیکریٹ ساویس کے مطابق حملہ آور نے ریلی کے باہر انچے مقام سے سٹیج کی طرف مطابق گولیاں چلائیں واقعی کی تحقیقات جوانی صدر جو بائرن کی تخاب میں وہیں مزدر سپریم کورٹ نے تین قسم کی ڈائریکشن دی تھی انتالس ایم این ایز میں سے پچیس کے بیانے حرفی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے گئے باقی ایم این ایز کے بیانے حرفی کل تک جمع کر دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صاحب زادہ امیر سلطان کو احوا کر لیا گیا ایم این ایف فیاس کے بھائی اور اس کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے ادیہ ہمارے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ روکے تحریک انصاف میں پول فورڈ بلوک نہیں تحریک انصاف متحد ہے اور رہے گی چرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوھر علی کی نیو کانفرنس بہت سے داروں سے ہمارے ایم این ایز کو فون آ رہے ہیں مسلمی کی بدماشی نہیں چلے گی شیخ وکاس اکرم سپریم کورٹ کے فیصلے میں مجھبوں کی نشان دہی کی گئی فراڈ الیکشن کرانے والوں پر آرٹیکل سکس لگایا جائے شریف زرداری ان کے ہواری ملک کو تباہی کے دھانے پر لے گئے ہیں ترجمان تیٹر آئی راپ حسن جھنگ سے ہمارے ایمین اے امیر سلطان کو کل رات اغوا کیا گیا لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ایمین اے اس کو عوام کی امانگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے عدلیہ کے فیصلے پر حکومت تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے فیصلوں کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے تحریک انصاف اپنے مواقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اسد کیسر کی گفتبو تحریک انصاف کے آزاد ارکان اسیمبلی کے حرف نامے جمع کرانے کا دوسرا روز تحریک انصاف کو بیشتر ارکان اسیمبلی کے پانچی سے وابلسکی کے حرف نامے معصور پی ٹو آئی کے پچی سے زائد ارکان نے حرف نامے جمع کرانے دیئے پی ٹو آئی کے ارکان اسیمبلی ایلیکشن کمیشن میں اپنی وابلسکی کے حرف نامے جمع کرانے گے پی ٹو آئی کا سینر اسیمبلی کی دین مخصوص نشستوں پر امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ اقلیتی نشست پر بگوان داز بھیل کا نام تجویز مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورڈ کا فیصلہ حکومت کا سینٹ اور قوم اسیمبلی کے اجلاس بلانے پر غور وزیر قانون آزم نصیر طارد نے وزیراعظم سے ملاقات میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی نون لی کے سینئر رہنماؤں اور عرقین پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت پارلیمنٹ کے اجلاس بلانے کا حتمی فیصلہ کل نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ہوگا حکومت نظرستانی اپیل میں جانے سے پہلے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے حکمت عملی مرتب کرے گی وزیراعظم پنجاب مرم نواز کا فرومیلز اسوسییشن کی ہرتال خطک کرنے کے اعلان کا خیر مقدم فرومیلز اسوسییشن ویڈھولنگ ٹیکس کے نفاظ کے خلاف پنجاب میں ہرتال نہیں کرے گی آرتہ اور روٹی مہنگی ہونے کا نقصان صرف غریب عبام کو ہوگا جائز تحفظات اور مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گی جائز مسائل کے حل کے لیے ہرتال کرنے کی ضرورت نہیں مریم نواز وزیر داختہ محسن نکوی اور وزیر مذہبی عمول چوہیز صالح حسین سے عراقی صفیق کی ملاقات زہرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پر راہم کرنے کے حوالے سے اقدامات پر تبادلے خیال عراق جانے والے زہرین کو بغیر فیز اینٹری وزیر کی اجازت دینے اور پاکستانی زہرین کا کوٹا بڑھانے سے متعلق عمول پر گفتگو وزیر داختہ کی راہ کی صفیق کو زہرین سے غیر کانونی طور پر زہر فیز وصول کرنے والے ٹرائیول ایجنٹس کے خلاف کارواہ یقین دہانی لہور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان اسلام آباد خیبر فختونخواہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں بادل برسنے کی پیش گئی گلوچستان کے مختلف علاقوں اور سندھ کے ساحلی اسلام میں چند مقامات پر حلکی بارش متوقع موسیقی